السلام علیکم جو ویڈیو آپ کو سکرین پر دکھانے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دولہ میاں کو کوڑے مارے جا رہی ہیں دولہ میاں کی وہ کون سی غلطی ہے جس پر انہیں کوڑے مارے جا رہی ہیں اور یہ اکیلہ ایک دولہ کوڑے نہیں کھا رہا یہ واقعہ ہے جنوبی سودان کا سودان میں تقریبا ہر دولے کو اسی طرح کوڑے مارے جاتے ہیں جی ہاں تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی یہ ہے جنوبی سودان اور جنوبی سودان کے کچھ قبائل کے اندر یہ والی رسم پائی جاتی ہے دولہ میاں کو کوڑے مارے جاتے ہیں اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے سبر کا امتحان لیا جاتا ہے اور یہاں پر صرف دولے میاں نہیں بلکہ ان کے دوست بھی بڑے فخریہ انداز میں کوڑے کھاتے ہیں ان کو بھی کوڑے مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد دولے میاں کی شادی کی جاتی ہے ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے کئی ایسے رسم و رواج ہیں جو آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنے والا ہوں بلوچستان لورا لائی میں ایک ایسا رواج ہے جو آپ سن کر حیران اور پریشان بھی ہو جائیں گے شادی کے بعد دولہن کے ساتھ اس کی سہیلیاں آتی ہیں پانچ سات دن اس کے ساتھ رہتی ہیں پھر وہ دولہن کو لے کے واپس میکے چلے جاتی ہیں پھر دولہن تقریباً ایک مہینہ وہاں پہ رہتی ہے اس کے بعد دولے میاں جاتے ہیں اور پھر دولہن کو لے کر آجاتے ہیں میرے ایک دوست کے ساتھ بھی ایسا ہوا میں نے ان سے پوچھا بھئی ایسا کیوں آپ شادی ہے ایک مہینہ لیٹ کر لیتے کہتے ہیں کیا کریں بھئی یہ رواج ہے ہم اکارا میں اپنے ایک دوست کی شادی ہے اسے ایک دن پہلے پہنچے تو دولے میاں کی حالت دیکھ کے بڑے تعجب ہوا دولے میاں کے بال بکھرے ہوئے گرد و غبار مٹی گندے کپڑے تو سوال پوچھا بھئی یہ کیا ہے آپ کی شادی ہے کل اور آپ اس حال میں کہتے ہیں بھئی ہمارا رسم و رواج ہے ہم آٹھ دس دن پہلے نہانا چھوڑ دیتے ہیں مو دھونا چھوڑ دیتے ہیں جب آخری دن شادی ہوتی ہے اس دن ہم نہاتے ہیں تو کہتے ہیں جی نور چڑ دا ہے اسی طرح پنجاب میں ایک اور رواج بھی ہے دولے کے دوست اس کے کپڑے بھی پھار دیتے ہیں آپ کے علاقہ میں شادی کا کون سا ایسا رواج ہے جو آپ کو پسند ہے نا پسند ہے یا پھر دلچسپ ہے کومنٹ باکس میں جا کے ضرور لکھئے گا اپنی دعا میں آدھ رکھئے گا اسلام علیکم